وزیر تعلیم و میند سن سعید غنی نے کہا ہے وزیر اعلیٰ سن کا وزیر اعظم کو لکھا گیا خط کسی اور کے ہاتھ کیسے لگا میڈیا کو کیسے جاری ہوا سن حکومت نے ہمیشہ ذمہ داری کا مزاہدہ کیا سعید غنی نے کراچی میں کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ علی زیدی کی سیاسی سنجیدگی سے سب واقع ہے انہیں کابینہ اور کمیٹی میں نہیں ہونا چاہیے سعید غنی نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے علی زیدی صاحب نے اس میں تو انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی لکھ دیئے ہیں جو شاید نہیں لکھنی چاہیے تھی انہوں نے الزامات بھی لگائے ہیں جو روایتی طور پر پی ٹی آئی کا ایک شیوہ ہے علی زیدی صاحب نے انتہائی نامناسب انداز میں چیف منسٹر سے یہ کہا کہ وہ آپ کب کریں گے بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی اور شاید سولیڈ ویس منیجمن پورٹ کا کہا کہ ڈیوالو کب کریں گے سی ایم صاحب نے کہا کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں ہم کر دیں گے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بتائیں کب کریں گے تو ظاہر ہے پھر چیف صاحب نے یہ ضرور کہا کہ ہم اس طرح سے آپ کا جواب دے تو نہیں ہوں یہ ہمارا کام ہم کریں گے اس پر وہ جس طرح ان کا یہ روایتی انداز ہے وہ کھڑے ہو گئے اور چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس کے بعد وہ باہر چلے گئے چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ کے تمام شروع کا وہ موجود ہیں جو مجھے بھی حیرت ہوئی چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب عام طور پر اس قسم کی بدزمانی کو برداشت کرنے کے عادی نہیں ہیں لیکن اس میٹنگ میں انہوں نے انتہائی سبر و تعمل کا مظاہرہ کیا اور ان کی بدتمیزی کا جواب نہیں دیا اور وہ اسد عمر کو مخاطب کر کے یہ کہتے رہے کہ یہ انداز نہیں ہے کسی وفاقی وزیر کا میٹنگ میں کسی چیف منسٹر کو ایڈریس کرنے کا